سمنت کی بہار آئی پیزان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی پیزان مدینہ میں مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی ہر لب پر دعا آئی پیزان مدینہ میں ہر لب پر دعا آئی پیزان مدینہ میں حضرت سینا عبد الرحمان بن معاقل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا جاتا ہے مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے بے شک اللہ عزوجل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں عموماً درس و بیان مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے زیادہ شیطان مسجد میں دن نہیں لگنے دیتا مسجد بھرو تحریک جاری فرمائیے اور مسجد خوب آباد کیجئے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجئے مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک لمحات مزرعت ہے دیوان بڑے خوش ہیں لمحات مزرعت ہے دیوان بڑے خوش ہیں لمحات مزرعت ہے دیوان بڑے خوش ہیں کیوں جھومے نہر بھائی فیضان مدینہ میں کیوں جھومے نہر بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں ہم یہ نیت کر کے آئیتیں ہیدھر جائیں گے ہم کچھ سیکھ کے آئیں گے اور بابا سے ملاقات کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے نیت کر کے تو یہ آئیت ہے کہ انشاءاللہ یہاں آئیں گے کچھ سیکھیں گے مگر یہاں آنے کے بعد محاول لے گا انشاءاللہ نیت یہ کہ اگلے محروم اور آرام میں تین دن کے لئے اور انشاءاللہ آئیں گے یہاں پر آپ کو کیا بتائیں کافی سیکھا ہے ماشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے اور ڈاڑی کی نیت کریئے انشاءاللہ یہی کہ مدنی ماحول میں رنگ جائیں گے انشاءاللہ نیک بننی کوشش کریں گے نماز روزیں اور دیگر شریعہ یہ کام جو ہے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ بابا جان سے زیارت کے بھی نیت کر کر آئیت ہے الحمدللہ زیارت بھی ہو گئی ہے بابا جان سے تو انشاءاللہ ابھی بارہ روزہ انشاءاللہ تربیتی کورس کا انشاءاللہ نیت کی ہے یہ تین دن کے کافلے میں لازمی کریں اور جو یہاں کورس ہوتے ہیں کوشش ہو سکے تو اس کورس میں ضرور بہ ضرور یہ کورس کرنے چاہیں گے انشاءاللہ بابا جب آیا ہوں تو باپا جب آئینا سنیں مذاکرے سنیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں نیت کی ہے انشاءاللہ میں یہاں سے جا کر بالگان مدرس میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اچھے بنو نہ گیبت کریں گے نہ بھی گیبت سنیں گے انشاءاللہ اندہ یہ ہے کہ دوسروں کے دعوت دیں گے دعوت اسلامی کے یہاں آئیں فیضان مدینہ باپا کی ملاقات کریں اور دعوت اسلامی کا فیض جھوٹیں تین دن کے انشاءاللہ مدنی کافلے میں جائیں گے